بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بھی ترک ڈراما ارتغرل غازی کے سہر میں گرفتار ہیں تو یقیناً آپ دیلی دامیر کو جانتے ہوں گے ڈراما ارتغرل غازی میں دیلی دامیر کو ایک باہمت جنگجو اور ایک ہنرمند لوہار کے روپ میں دکھایا گیا ہے ایک طرف تو دیلی دامیر کائی قبیلے کے جانبازوں کے لیے مضبوط تلواریں بنا کر ان کی طاقت میں اضافہ کرتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب بچوں کو اسلاف کی کہانیاں سنا کر پرعظم بناتے ہیں دیلی دامیر کائی قبیلے کے جرگے میں بھی ایک ممتاز رائے کے مالک دکھائی دیتے ہیں اور سلمان شاہ ان کو خاص تقریم دیتے ہیں روپدار چہرہ گھنی موچھیں گرجدار آواز کے ساتھ ہائی در اللہ حق اللہ کی صدائیں اور اردو ڈبنگ میں ارتغل غازی کے ساتھ مل کر حق ہے اللہ سچ ہے واللہ کی صدائیں لگا کر گرم لوہے پر کاری ضربوں سے اس کا آکار بدل کر تلواریں بناتے دیلی دامیر کون تھے کیا یہ ایک حقیقی کردار ہیں یا فرضی کیا ارتغل غازی یا سلمان شاہ کے دور میں ان کی موجودکی کا پتہ ملتا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا میں ہوں عادل جہانگیر ناظرین ہم آپ کے اس سپاس گزار ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ڈراما اتغرل غازی کے وہ کردار جن کی تاریخی حیثیت جاننے کا آپ کو انتظار ہے جن میں دوگان علب کردوغلو اور دیگر بہت سارے کردار شامل ہیں بہت جلد ان کی ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو ملیں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں آج ہم آپ کو دیلی دامیر کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اتغرل غازی میں یہ کردار کس اداکار نے ادا کیا اور اداکار کی زندگی کے دلچسپ پہلوں پر بات کریں گے ناظرین دیلی دامیر دو الفاظ کا مجموعہ ہے لفظ دامیر کا مطلب ہے لوہا یعنی آئرن اور یہ لفظ لوہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دیلی کا مطلب ہے جذباتی یا انصاف کے لیے پاگلپن کی حد تک جانے والا آدمی یہ نام ترکوں میں اکثر پایا جاتا ہے دامیر کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں دیلی لوہار یا جذباتی لوہار قدیم ترک تاریخ کے مطابق دیلی دامیر آلتائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور لوہا سازی کے ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے آپ کا خاندان لوہا سازی میں کافی مشہور تھا دیلی دامیر کے بارے میں تاریخ میں کچھ خاص واقعات نہیں ملتے مگر ایک لوک داستان ملتی ہے جسے افسانہ بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ قدیم ترکوں میں کچھ خانہ بدوش آلتائی سے ترکی کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ایک دشوار راستے میں پھنس گئے تھے جہاں جنگلی جانور اور بھیڑیے تھے راستہ بھی دشوار تھا اور ان لوگوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے تو وہاں ایک گھاٹی میں ان کو کچھ پتھر ملے جن میں لوہا تھا یہ لوگ خانہ بدوش تھے اس لیے وہاں خیمیں لگا کر تلواریں بنانے لگے اس گھاٹی میں لوہا بہت زیادہ موجود تھا اس لیے یہ خانہ بدوش قبیلہ کافی عرصے تک وہاں رہا اور ان میں کچھ لوگ تلواریں بنانے میں کافی ماہر ہو گئے اس کے بعد یہ قبیلہ وہاں سے ترکی کی طرف روانہ ہوا ان کے پاس تلواریں اور لوہا کافی موجود تھا اس لیے وہ ترکی میں جا کر تلوار سازی کا کام کرنے لگے ترکی میں اس قبیلے کے لوگوں کے نام کے ساتھ دامیر کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی لوہار ناظرین ترکی میں اس افثانے کو تیمور کا افثانہ کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ ماز ایک فرضی کہانی ہو اور دیلی دامیر کا کردار بھی ایک فرضی کردار ہو مگر اس داستان کے مطابق دیلی دامیر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا خلافت عثمانیہ کی کامیابیوں میں اس کردار کی خدمات ناقابل فراموش ہیں کیونکہ یہ نہ صرف ماہر تلوار ساز تھے بلکہ طاقتور جنگجو، شہسوار اور ارتغرل غازی کے سپاہی بھی تھے آج بھی ترکی میں جب کوئی لوہار ہتھوڑا اٹھاتا ہے تو ہر ضرب کے ساتھ حق اللہ کی صدا لگا کر دیلی دامیر کی یاد کو تازہ کرتا ہے ارتغرل غازی کے والد سردار سلمان شاہ کی ایک تلوار جس کا نام یاتگان ہے دیلی دامیر کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تلوار ہے جسے ترکوں کی مشہور تلوار کہا جاتا ہے یہ تلوار خلافت عثمانیہ میں نسل در نسل ایک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ کو منتقل ہوتی آئی ہے سنگل مو والی یہ تلوار آج بھی نیو یارک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے ڈراما ارتغرل غازی میں دیلی دامیر کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام محمد سیوک ہے محمد سیوک یکم دسمبر 1961 کو ترکی کے شہر البستان میں پیدا ہوئے 1986 میں انکرہ یونیورسٹی کے تھیٹر ڈپارٹمنٹ سے لینگویج ہسٹری اینڈ جیوگرافی میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اپنی عمر اور تجربے کے لحاظ سے آپ کافی ماہر اداکار ہیں کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں 2013 میں آپ نے دو فلموں شیطان الرجیم اور محمود ایلا مریم میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے مگر جو پذیرائی آپ کے دیلی دامیر کے کردار کو حاصل ہوئی وہ اور کسی کردار میں نہیں ملتی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کردار کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ